جہری مسلم کی کہ لا صلاتہ لبللم یکرابی فاتحہ تیل کتاب جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرآن غور سے سنیں گے وہ قرآن کا حکم ہے واضح صورت العراف میں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے البتہ جو سرری نمازیں ہیں جیسے اثر کی نماز ہے اور زہر کی نماز ہے اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکھتے ہیں وہ بھی سرن ہی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو صرف چھے رکھتے ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے باقی گیارہ رکھتے ہیں سترہ میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں اور اگر امام سکتہ دے دے جیسے جزء القرآن میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سلوشن یہی ہے جو سن نبی دعود میں حدیث بھی ہے کہ نبی الاسلام سکتے کیا کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا اور عزت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غریمت سمجھو جزء القرآن میں لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقراب بحافی نفسک اس میں عزت ابو ریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو وہ سکتے کے ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے تو یہی موقف امام نتیمیہ کا بھی ہے حالانکہ اہل حدیث امام نتیمیہ کو بڑا مانتے ہیں لیکن امام نتیمیہ جو ہیں وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سیرن میں پڑھنے کے قائل ہیں شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں مولا مدودی رحمہ اللہ کبھی یہی موقف ہے ڈاکٹر اسرہ صاحب کبھی یہی موقف ہے اور جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور دیس دونوں پر عمل کرنا چاہیے جب امام قرآن کر رہا ہو تو خموشی سے سننی چاہیے اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے ایون حافظ ابن کسیر نے بھی تفسیر ابن کسیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دیئے اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے